مینود دیشی یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے یوانوں کے خاص کر جو آج کی ڈیڑھ میں سلمان اور آمیر خان اور شاروخ خان کے چکروں میں بھوم رہے ہیں ان کو یہ پتہ لگے کہ ہمارے دیش کے اصلی ایرو یہ ہے ہم سنگھ تومر ہے پوروی اتر پردیش بلیا سے ہو جہاں سے ہم لوگوں نے یہ شوریانجلی یاترہ سٹارٹ کیا تھا اس یاترہ کا نام ہم نے دیا ہے پلوانوں میں جو جوان شہید ہوئے تھے ان کی یاد میں یہ شوریانجلی یاترہ ہے یہ شوریانجلی یاترہ بلیا سے دیوریا کشی نگر مہاراج گنجھ ہوتے ہوئے لکھناؤ پہنچی لکھناؤ کے بعد بریلی بریلی سے دلی ہوتے ہوئے ہریانہ پنجاب پنجاب کے بعد فائنلی ہم لو جمہو اینڈ کشمیر میں انٹر کر گئے کل یہ ٹوٹل شوریانجلی یاترہ اب تک تین ہزار کلومیٹر کی یاترہ تیہ کر چکی اور اس یاترہ میں سب سے بڑی پارٹ ہے کہ ہم شہید پریوار کو 11-11 ہزار روپے کی آرثک ساہیتہ بھی دے رہے ہیں اور ہمارے جمہو کشمیر سے ایک جوان ہمارے شہید ہوئے تھے نصیر احمد جی ان کی فائملی کو ہم لوگ کل سممانت کریں گے اور ان کو بھی 11 ہزار روپے کا ایک چھوٹی سی دھنراشی سونپیں گے جو کی پورے دیش سے ہم لوگوں کو فنڈ ملتا ہے جہین فاؤنڈیشن مہاراست سمیر سیوا سانستان بھارت رکشا منچ یہ پورے سنگٹھن کے لوگ جھوڑے ہوئے ہیں اس مومنٹ کو پرفیکٹ تحریکے سے سپورٹ کیا انجینئر امیش چند گپتہ جی نے اور پرمجید بطہ صاحب بھارت رکشا منچ لکشمی ناران شرما یہ جہپور سے ہیں تو پورے دیش سے اس کا سپورٹ مل رہا ہے اس مومنٹ کو اور ایک چیز آپ لوگوں کے چینل کے مادیم سے اپیل کروں گا کہ آپ ہمارے جوانوں کو بھولیے مت جنہوں نے شہادت ہمارے لیے دیا تھا انہوں نے اور ایک سو تیس کروڑ جو جنتا ہے اس کی رکشا کرتے ہوئے اپنے پرانوں کی آہوتی دیتی تو ہمارے ویر تھے ہمارے ہیرو تھے وہ ریل لائف کے ہیرو ہے ریل کے ہیرو نہیں ہے اس یدھ میں ہوگا کیا کہ ریٹیک نہیں ہوگا آمنا سامنا ہوگا آتنکو آج سے لڑتے ہوئے تو اس میں ریٹیک نہیں ہوگا کہ بھائی تو بعد میں گولی چلا میں اب چلاتا ہوں ایسے نہیں ہوگا وہ گولی تو لگے گا تو سیدھے مرنا ہے کسی کو بچائے آتنکو آج مرے یا ہمارا جوان مرے تو میں دیش کے لوگوں کو اہوان کروں گا کہ آپ ویر جوانوں کو بھولیے مت انہیں صدیو سمبان دیجئے ان کے پریواروں کو سمبان دیجئے اور اس مومنٹ کو جمعوں میں بہت گرم جوشی سے ویلکم کیا ہمارے یہ بھائی ہیں روہد بجرنگی جی جنہوں نے پورا اس مومنٹ کو سپورٹ دے رہے ہیں اور پچیس تیس بندے لے کے جمعوں میں آئے اور جمعوں کی جنتہ سے بھی بڑا ہم لوگ کو پیار ملا کافی دیش بھکتی کے نعرے لگائے اور ان کے جذبے کو میں کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں جمعوں کے لوگ کہتے ہیں کہ جمعوں کشمیر ایسا ہے ویسا ہے یہاں لیکن یہاں آنے کے بعد سیچویشن ہی کچھ اور ہے کیونکہ یہاں کی جنتہ میں دیش بھکتی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے بتانے کی اور شکتہ نہیں ہے کہ کیا ہے یہاں کا جذبہ اور آپ لوگ سارے بھائیوں نے کافی پیار دیا جنتہ نے بھی بڑا پیار دیا دیکھئے جیسے یہ یاترہ جو آج سے ٹھیک ایک ورش پہلے جو کارانہ پوروک طریقے سے انہوں نے ہمارے جو چوالیس جوانوں کو جو آتما کا تینہوں نے حملہ کیا اس کے پرنام سے بھروپ ہم نے چوالیس جوان کھوئے تو اسی ادیشکوں کی یہ جیویت رہے ہمارے سب بھارتیوں کے دلوں میں اس کو لے کے شوریانجلی یاترہ جو ہمارے سنگرام بھائی نے شروع کی ہے ہم جمہو کی درتی پر اس کا سوابت کرتے ہیں جمہو کے لوگ ہمیشہ راشتواندی ہیں تھے اور رہیں گے یہ چیز سنگرام بھائی نے بھولی ہم اس یاترہ کا مہین ادیشی یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے یوہوں کے خاص کر جو آج کی ڈیڑھ میں سلمان اور آمیر خان اور شارک خان کے چکروں میں بھوم رہے ہیں ان کو یہ پتہ لگے کہ ہمارے دیش کے اصلی ایرو یہ ہے ہمارے جتنے بھی سکھ بھائی ہیں مسلم بھائی ہیں عیسائی بھائی ہیں کشمیر سے لگے کنیا کمر تک مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا پردیش ہوگا جہاں کی ماں نے اپنا بچہ نہ کھویا ہو اس لیے کہ یہ صدیب ہمارے سبھی یوہوں کے دلوں میں جیویت رہے یہی ہمارا یاترہ نکالنے کا مقصد ہے اور ایک میں چیز کہنا چاہتا ہوں ہم بھارت رکشہ منچ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے جوانوں کے ساتھ اپنے دیش کے ساتھ بشانہ بشانہ کھڑا ہے چاہے وہ کندر سرکار کے اچھے نینے ہو یا اپنے بیلٹ فورسیز کے لیے ان کے دورہ کیے جارے اچھے کام ہم ہر چیز میں سرکار کے ساتھ اور راشتباد کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں جائے بھارت